حکومت خاموش پولیس غائب لاہور اغبہ کاروں کے لیے جنت بن گیا چار دن میں ماں کے دو لخت جگر غائب ہو گئے گیانہ سال کا محسن کھیلنے کے لیے گیا اور پھر واپس نہیں آیا بیچاری ماں ڈھونڈنے نکلی تو اپنا دوسرا بچہ بھی گوابے تھی لڑکانہ میں رینجرز کی گاڑی کے قریب دو دھماکے ایک اہلکار شہید پانچ اہلکاروں سمیت چودہ افراد زخمی ہو گئے شہید اہلکاروں کی نمازے جنازہ ادا کر دی گئے بیچاری جرسن کا جائے وقوہ کا دورہ کہتے ہیں دہشتگردوں کو پکڑ کر قانون کے دارے میں لائے جائے گا دہشتگردی کے خلاف آخری حد تک جائیں گے خائبر ایجنسی میں شادی کی خوشیاں ماتم میں تبدیل زخہ خیل میں باراکیوں کی وین سیلا بھی ریلے میں بہ گئی سندھ کے نئے کپتان کا منفرد انداز کام کے پہلے دن ہی وقت کی پابندی افسران کو وزیرالہ ہاؤس بلا کر کام کے ہدایات دیں سبائی کابینہ آج حلف اٹھائے گی کراچی میں کانگو وائرس سے متاثرہ ایک ڈاکٹر نے جی اسپتال میں دم توڑ گیا ڈاکٹر کو کچھ دن پہلے بہاول پور سے لایا گیا تھا کراچی کے اسپتال میں کانگو کے دو مریض زیر ایلاج راول پنڈی میں بھی کانگو وائرس کا مریض سامنے آ گیا اداسی اور تنہائی کی تپتی دھوٹ چھٹ گئی ننے عبداللہ کی زندگی میں خوشیوں کا ساوان آ گیا عدالتی حکم پر عبداللہ اپنی نانی کے ساتھ چلا گیا نانی اور مامو عبداللہ کو لینے ایڈی ہون پہنچے کندید بلوج قتل کیس میں مزید نام بھی سامنے آنے لگے ملزم حق نواز کا چار اور رشتداروں کے ملویس ہونے کا اعتراف پولیس نے کیس میں مفتی عبدالکوی کو بریوز ذمہ قرار دے دیا سامیہ کیس ڈی آئی جی کی سربراہی میں ٹیم نے تحقیقات شروع کر دی نئی تحقیقات ٹیم نے سامیہ کی پاکستان میں ٹیلی فون کی تفصیلات اور کیس کا تمام ریکارڈ حاصل کر لیا ٹیم میڈیکو لیگل اور پوست مارٹن رپورٹس کے شواہد کی تصدیق کرے گی سیٹ بینک نے نئی مانیٹری پولیسی کا اعلان کر دیا شرح سود پانچ آشاریا سات پانچ ٹیستر پر برقرار تیل کی قیمت میں کمی اور ترسلاتِ ذرنے اضافے کے باعث ملکی کرنسی مضبوط ہوئی گورنر سیٹ بینک اشرا فکرہ کی نیوز کانفرن وائٹ ہاؤس میں سات باداموں کی سرگوشی امریکہ بھر میں پھیلنے لگی امریکی صدر کے باورچی نے کہا کہ اوبامہ روزانہ رات کو سات بادام کھاتے ہیں اوبامہ نے بادام کہانی کو ہسی میں اڑا دیا کہتے ہیں بادام کھاتے نہیں دوسروں کو یاد دلاتا ہوں اور بلا خریلنکن ٹائگرز نے ایک انگلوز کو دبوچ لیا سری لنکن کی آسریلیا کے خلاف تسٹ میچز میں سترہ سال بعد فتح میزبان ٹیم نے عالمی نمبر ایک ٹیم کو ایک سو چھئی رن سے شکست دے کر آسریلیا کے خلاف چیت کا جشن منا ہے